اس وقت ہم لوگ جاکباباد کی ٹلاث مارکیز کے اندر موجود ہیں کافی روز سے ایک گیما گیمی چل رہی تھی جاکباباد کی چیمبر آف کامرس کا جو مسئلہ ہے دیرینہ اس کے اوپر کافی روز ایک تذکرہ چل رہا تھا چیمبر آف کامرس کے صدر آپ کہتے ہیں کہ آپ اور آمد علی برویس آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں چیمبر آف کامرس کا صدر کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا چیمبر آف کامرس یا مرکزی تنظیم احمد علی صاحب نے جو انٹرویو دیا اسی اپنا نظر نیوز پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تین تین یونینز کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوں نہیں مان رہا ہے آپ کو کوئی یونین کا پریزیڈنٹ زبردستی بنیں گے کیا وہ مار سے تعلق بنیتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ یونینز ہمارے ساتھ ہیں پہلے اکتمبر کامرس کا پر مجھے انزرن تاجران کا نائب صدر بھی بنایا گیا ہو علف نامہ بھی میرے پاس موٹیفیکیشن بھڑا ہوا ہے یہاں پر جیکب آباد میں کونسی یونین ہے کہ جس کی باقاعدہ الیکشن ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہندو پنچائد کی الیکشن جو آپ رکوائے بیٹھے ہیں میرا آدم نہیں الیکشن ہندو پنچائد کا وہ پنچائد جانے آپ لوگ جانے آپ کا الیکشن ہو نہیں تو یہ اپنا ہندو پنچائد کی الیکشن کروا دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں آج اس نظر نیوز کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو ایک دلی طور پر بھائی بندی کے لحاظ سے اسی نظر نیوز کے اپنا پروگرام میں کل آ کر آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں میں بھی اپنے یونینز کے اپنا منتخب یونینز کے عوضہ داران کو ساتھ لے کر آتا ہوں آپ بھی اپنے یونینز کے عوضہ داران کو ساتھ لے کر آئیں آپ بھی اپنی لسٹ لے کر آئیں میں بھی اپنے لسٹ لے کر آتا ہوں میں ان سے اپنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچی سال کوئی بھی چیمبر آف کامرز کا صدر رہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں یہ اپنا آکر سر بھی یہ بتا دے چیمبر آف کامرز کی جو بارڈی ہوتی ہے اس کی ہر سال الیکشن ہوتی ہے اور ایک مرتبہ صدر بننے کے بعد دوسری مرتبہ وہ صدر نہیں بن سکتا چیمبر آف کامرز کے رولز کو اٹھا کر دیکھ لیں جو سرے سے چیمبر آف کامرز ہے ہی نہیں کوئی چیمبر آف کامرز نہیں یہ ہے چیمبر آف کامرز ہم آپ کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ کتنی تنظیمیں ہیں یہ کا بات کی جتنی بھی یہاں پر ٹریڈ یونینز ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 32 جو تمزیمیں ہیں شہر کے اندر سٹورز ہو گئے میڈیکل سٹور ہو گئے کلاٹ مارکیٹ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ کلاٹ مارکیٹ کا ذاتی پریزیڈنٹ میں خود ہوں اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر جو سٹور یونین ہے کرانہ سٹور یونین ہے وہ دیگر جو ہیں 32 جنہوں نے کلین کیے کہ 32 یونین میرے ساتھ ہیں میں ان کا جواب دے چکا ہوں کہ میں بھی یہ کہوں کہ پچاس اپنا یونینز کا نام گن کر بتاؤں یا آپ کل بیٹھ کر میرے ساتھ اپنا کی بھی پروام کریں ایک اپنا مارکیٹ میں خود ذاتی پریزیڈنٹ ہوں یہ ایک کرانہ ایسوشیشن کا ماجز ذاتی پریزیڈنٹ ہوں ایک انڈہ ایسوشیشن کا ماجز ذاتی پریزیڈنٹ ہوں اور یہ جنرل سٹورز کے ہمارے نبیداد بروی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ چودھینی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں ان کو مانتا ہی نہیں ہو کسی بات دیکھیں کہ مرکزی صدر کی بھی اگر حیثیت نہیں ہے تو یہ ایک لوکل سٹی کے اس کا اپنے آپ کو پریزیڈنٹ اپنا کیلوارا ہے کہ جو مرکزی صدر ہے اگر اس کی حیثیت نہیں ہے جب اس کی حیثیت ہی نہیں مجھ پر کیوں بات کروں سوال ہے ایک آدمی کی حیثیت ہوتی ہے اس پر میں بات کروں نا اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اس پر میں کیا بات کروں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بھائی آپ کے نزدیک کس کی حیثیت ہے آپ کے جو آپ کے ساتھ ہے وہ کاروباری ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ کوئی کمیشن ایجنڈ ہے کوئی صبح کاروبار کرتا ہے آپ نے کہا کہ جو پوچھ ہندو جنرل پنچات کے جو ہندو خوابات ہیں اگر وہ شفاق طریقے سے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چاہیں تو ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کلیم کر دی ہے ہمارے انٹرویو میں آکے انہوں نے اپنا موقع پیش کیا تھا کہہ دیں کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے جنرل ہندو پنچات کے ساتھ میں کیوں چاہوں گا کہ الیکشن وقت کے اندر وہ نہ ہو ان کے پاس ایک معاہدہ ہے جس میں آمد علی صاحب کے بھی دستخط ہیں نہیں ہے معاہدہ الیکشن میں ہوا تھا بڑا بڑا ہے تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا پتہ نہیں مجھ سے دستخط زبردستی لیے گئے بھائی کوئی کن پارٹ پر بھی کوئی دستخط لیتا ہے کیا انہوں نے جو دستخط کیے تھے میں نے انہوں کو بلا میں اس پر دستخط نہیں کیوں گا آپ لوگوں کا اپنا پہنچات کا مسئلہ ہے انہوں نے ملاقل اللہ شریف صاحب نے مجھے مجبور کیا ہم مہربانی کے دستخط برین کا اپنا مسئلہ ہے آپ کے گھر بیٹھنے کا وقت ہے ابھی بہت ہو چکا آپ نے جو خدمت کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا جو ہے وہ صلح دے سکتا ہے لیکن وقت جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یہ ہمیشہ کی جو ہے یہ ایک اللہ کی ذات کو ہے میں آج آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ روزانہ جو آپ اپنا ایس ایس پی آفیس جاتے ہیں روزانہ آپ ڈیو ایٹیپٹی کمیشنر صاحب کی آفیس جاتے ہیں یا آپ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے جاتے ہیں یا آپ کے کوئی اور بھی اپنا اس حوالے سے اپنا کوئی مسائل ہے پہلے اس پی کے ساتھ بھی ملک رات ہوئی تھی دوستوں سے پہلے اس پی صاحب کے ساتھ ہمیشہ ملک ان کے مبرو ہم نے اواز اٹھایا ہے تو بات نکلے گی نا احمد علی صاحب تو بہت دور تک جائے گی کل آپ نے انتہائی نازب آلفاظ سے ہمارے دوستوں کے اور پہلے میری گزارش ہے چیمبر آف کامرس میں اگر آپ آجاتے ہیں اگر آپ کا معاملہ یہ حل ہو جاتا ہے تو کیا آپ باہر الیکشن آئیں گے یا آپ اس الیکشن کے تھرو آئیں گے میں کہتا ہوں باہر الیکشن کرا دے میرے ساتھ میں تو کہتا ہوں اکسیرت کی حمایت میرے ساتھ ہے میں آپ کے چینل کے تفسد سے اس کو مذاکرے کی دعوت دیتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو موسیقی